نبوے کی دہائی میں یہ جو فیصلے کی ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا یعنی جب آپ پیسے دیتے ہیں باہر سے امپورٹ کر کے فرنس آئل لے کے آتے ہیں یا جو آپ گیس لے کے آتے ہیں یا کوئلہ لے کے آتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں کتنے باہر جا رہے ہیں جب آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ جب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے یعنی زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں کم اندر آ رہے ہیں وہ ملکی معاشی حالات اس کے بعد نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ کا یہ خسارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی آپ کے ملک میں کم ڈالر آ رہے ہیں باہر زیادہ جا رہے ہیں تو جیسے ہی خسارہ بڑھتا جاتا ہے روپیہ کے اوپر پریشر پڑتا ہے روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے ہماری جب گومنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا تو اس کا مطلب کہ روپیہ کے اوپر پریشر پڑنا تھا کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی کمت اوپر چلی جاتی ہے روپیہ نیچے آ جاتا ہے تو جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے کہ ہم نے فرنس آئل یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانے شروع کی تو اس کا پریشر پڑنا شروع ہوا ہماری کرنسی پہ یہ یاد رکھیں جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریب آدمی کو اثر ہوتا ہے غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے انڈسٹری لگائے وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہے تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے ہم نے اس کے بجائے ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے پر بجلی بنانی شروع کی اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے پر بھی افیٹ گیا انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے ہم ڈینڈسٹریلائز کرتے رہے